السلام علیکم میں ہوں تسکین عالم انگلیش میں کمپاؤنڈ ورڈز کو لکھنے کے کچھ اصول ہیں اگر آپ اپنی انگلیش لکھنے کی صلاحیتوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو کمپاؤنڈ ورڈز کو صحیح طرح لکھنے پر توجہ ضرور دیں کمپاؤنڈ ورڈز کے علم اور ان کے صحیح استعمال سے آپ کی لکھائی میں ایک نکھار آ جائے گا الفاظ کو جوڑ کر نئے الفاظ بنانے سے آپ کے پاس مزید الفاظ آ جائیں گے جن کی مدد سے آپ اپنی بات زیادہ واضح اور موثر انداز میں سمجھا سکیں گے انگلیش میں کمپاؤنڈ ورڈز کو لکھنے کے تین طریقے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کمپاؤنڈ ورڈز کیا ہوتے ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں اور ان تین قسموں میں سے ایک کلوسٹ کمپاؤنڈ ورڈز پر تفصیلی روشنی ڈالی جائے گی مثالوں کی مدد سے تو اس ویڈیو کی ابتداء اس سے کرتے ہیں کہ کمپاؤنڈ ورڈز کیا ہوتے ہیں دو یا دو سے زیادہ ورڈز کو جوڑ کر جو ایک نیا ورڈ بنایا جاتا ہے اسے کمپاؤنڈ ورڈ کہا جاتا ہے اس طرح بنائے گئے کمپاؤنڈ ورڈ کے اپنے الگ معنی ہوتے ہیں عام طور پر یہ دو الفاظ کو جوڑ کر ہی بنایا جاتے ہیں کبھی ان کے معنی ان الفاظ سے ملتے جلتے ہوتے ہیں جنہیں جوڑ کر انہیں بنایا جاتا ہے اور کبھی ان سے مختلف دو الفاظ کو جوڑ کر آپ کسی چیز کے بارے میں بہت سی معلومات دے سکتے ہیں مثال کے طور پر دو ورڈز ہیں سن اور فلور سن کے معنی ہے سورج اور فلور کے معنی ہے پھول لیکن اگر ان دونوں کو ملا کر لکھا جائے تو یہ سن فلور بن جائے گا اور اس کے معنی ہے سورج مکھی کا پھول اس نئے لفظ کے معنی پچھلے الفاظ سے کچھ ملتے جلتے تو ہیں مگر بالکل ایک نیا لفظ اپنے مخصوص معنی کے ساتھ بن گیا ہے ایک اور مثال دیکھیں فوٹ اور بال آپ جانتے ہی ہیں کہ فوٹ کے معنی پاؤں ہیں اور بال کے معنی گیند ہیں جب ان دونوں الفاظ کو جوڑ کر ایک نیا لفظ فوٹبال بنایا جاتا ہے تو اس سے مراد پاؤں سے کھیلا جانے والا ایک مخصوص کھیل فوٹبال ہوتا ہے ہر وہ کھیل جو پاؤں اور گیند سے کھیلا جائے فوٹبال نہیں ہوتا فوٹبال ایک مخصوص کھیل ہے جس کے کھیلنے کے اپنے بین الاقوامی اصول ہیں ایک تیسری مثال ہے برین اسٹارم جو دو الفاظ برین اور اسٹارم کے جوڑنے سے بنا ہے آپ جانتے ہی ہیں کہ برین کے معنی ہے دماغ اور اسٹارم کے معنی ہے توفان لیکن برین اسٹارم کے معنی دماغی توفان نہیں ہیں اس کے معنی ہے کسی چیز پر زیادہ سے زیادہ لوگوں کے خیالات حاصل کرنا کمپاؤنڈ ورڈز میں شامل الفاظ کا تعلق ایڈ وربز ایجیکٹیوز وربز ناؤنز حتی کے پری پوزیشن سے ہو سکتا ہے اب جانتے ہیں کمپاؤنڈ ورڈز کی قسمیں اور لکھنے کے طریقے کمپاؤنڈ ورڈز کی یہ تین قسمیں ہیں جو اپنی الگ الگ لکھنے کے طریقے سے پہچانی جاتی ہیں نمبر ایک کلوزڈ فارم دو الفاظ کو ملا کر لکھا جاتا ہے ان کے درمیان اسپیس یعنی جگہ نہیں دی جاتی ہے نمبر دو اپن فارم دو الفاظ کو علیدہ لکھا جاتا ہے ان کے درمیان اسپیس دی جاتی ہے یعنی جگہ دی جاتی ہے نمبر تین ہائفینیٹڈ فارم دو الفاظ کے درمیان ہائفن لگایا جاتا ہے یعنی دو الفاظ کو ہائفن کے ذریعے جوڑا جاتا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل تسکین اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل پر آنے والی ویڈیوز کو بروقت دیکھنے کے لیے ابھی نیچے دیئے گئے سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں اس ویڈیو میں ہم ان میں سے کلوزڈ کمپاؤنڈ ورڈز پر تفصیل سے گسگو کریں گے دیگر اقسام پر الگ الگ ویڈیوز میں روشنی ڈالیں گے اب جانتے ہیں کلوزڈ کمپاؤنڈ ورڈز سے کیا مراد ہے یہ کمپاؤنڈ ورڈز کی ایک قسم ہے جس میں ورڈز کو ہمیشہ ملا کر لکھا جاتا ہے ان کے درمیان اسپیس دینا یعنی جگہ دینا یا ہائفن لگانا غلط ہے ایسے الفاظ کافی تعداد میں ہیں ہم ان میں سے کچھ عام استعمال میں آنے والے الفاظ آپ کو دکھا رہے ہیں can not یہ دو الفاظ ہیں can اور not لیکن ان کو ملا کر لکھا گیا ہے یعنی can اور not کے درمیان خالی جگہ نہیں چھوڑی گئی ہے اس کے معنی ہے نہ ہو سکنا inside یہ دو الفاظ ہیں in اور side ان کے درمیان خالی جگہ نہیں دی گئی ہے اس کے معنی ہے اندر اندر کی طرف outside اس کے معنی ہے باہر باہر کی طرف somebody یہ بھی دو الفاظ ہیں some اور body ان دونوں کو ملا کر لکھا گیا ہے ان کے درمیان خالی جگہ نہیں چھوڑی گئی ہے somebody کے معنی ہے کوئی شخص sun floor اس کے معنی ہے سورج مکھی کا پھول keyhole اس کے معنی ہے چابی کا سراخ everything اس کے معنی ہے ہر چیز anybody اس کے معنی ہے کوئی شخص کوئی بھی nobody اس کے معنی ہے کوئی بھی نہیں کوئی شخص بھی نہیں anything اس کے معنی ہے کوئی بھی چیز moonlight یہ بھی دو الفاظ ہیں moon اور light ان دونوں کو ملا کر لکھا گیا ہے ان کے درمیان اسپیس نہیں دی گئی ہے اس کے معنی ہے چاند کی روشنی mailbox اس کے معنی ہے ڈاک کا ڈبا maybe اس کے معنی ہے شاید maybe کو دو طریقے سے لکھا جاتا ہے ایک میں اور بھی کو علیدہ لکھ کر اور ایک میں اور بھی کو جھوڑ کر میں اور بھی کو علیدہ لکھنے کے معنی ہے کسی کو اجازہ دینا جیسے his request may be accepted یعنی اس کی درخواست کو منظور کیا جا سکتا ہے maybe کو اگر جوڑ کر لکھا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں شاید everybody اس کے معنی ہے ہر شخص grand mother اس کے معنی ہے دادی دادی اممہ playground اس کے معنی ہے کھیل کا میدان footprint اس کے معنی ہے پاؤں کی چھاپ قدم کا نشان bookmark اس کے معنی ہے نشانی popcorn اس کے معنی ہے بھونی ہوئی مکعی basketball یہ ایک کھیل کا نام ہے basketball keyboard اس کے معنی ہے ٹائپنگ کا board note pad اس کے معنی ہے نوٹ کرنے کا پیڈ football یہ ایک کھیل کا نام ہے superman اس کے معنی ہے فاکل بشر ایک تخیلاتی شخص waste coat basket یا صدری کو کہتے ہیں book store کتابوں کی دکان کو کہتے ہیں fireman اس کے معنی ہے آگ بجھانے والا آدمی worldwide اس کے معنی ہے دنیا بھر میں north east اس کے معنی ہے شمال مشرق bush fire جھاڑیوں کی آگ کو کہتے ہیں birthday اس کے معنی ہے پیدائش کا دن black board اس کے معنی ہے تختہ سیاح classmate اس کے معنی ہے کلاس کا ساتھی sunrise surprise طلوع آفتاب sunshine سورج کی چمک freelance اس کے معنی ہے بغیر کسی سے منسلک ہوئے کام کرنا آزادی سے کام کرنا eyeball اس کے معنی ہے آنک کی پودلی eyebrow اس کے معنی ہے آنک کی بھاؤں eyelash اس کے معنی ہے آنک کی پلک armpit اس کے معنی ہے بغل teamwork اس کے معنی ہے جماعتی کام rainbow اس کے معنی ہے قوس و قضا آسمان پر بارش کے بعد جو رنگدار دائرے نمدار ہوتے ہیں bedroom اس کے معنی ہے سونے کا کمرہ lighthouse اس کے معنی ہے روشنی کا مینار spotlight اس کے معنی ہے دائرہ نور کسی مخصوص جگہ پر روشنی ڈالنا brainwash اس کے معنی ہے دماغ سے دھو دینا یعنی دماغ سے ہٹا دینا proof read اس کے معنی ہے غلطی ڈھونڈنے کے لئے پڑنا highlight اس کے معنی ہے نمائی کرنا روشنی ڈالنا make up اس کے معنی ہے سمارنا سنگھارنا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ compound words کو کیسے لکھنا ہے یعنی کس جگہ پر ان میں space دینی ہے کس جگہ پر ان کے درمیان hyphen لگانا ہے اور کس جگہ پر انہیں بغیر space کے لکھنا ہے اس کے دراصل کوئی اصول نہیں ہے انہیں کس طرح لکھنا ہے جاننے کے لئے آپ کو انہیں زبانی یاد رکھنا ہوگا یا dictionary دیکھنی ہوگی بہت سے ایسے compound words ہیں جنہیں تینوں طریقوں یا دو طریقوں سے لکھا جا سکتا ہے مگر ہر طریقے سے لکھنے کے الگ معنی ہوں گے درست طریقہ جاننے کے لئے آپ کو dictionary کی مدد لینا ہوگی dictionary میں دیکھنے سے آپ کو صحیح طریقہ اور صحیح معنی مل جائیں گے امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو نے closed compound words کے بارے میں آپ کی معلومات میں اضافہ کیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیئے گئے لائک کے آئیکن کو پریس کریں اور اگر ابھی تک ہمارے چینل تسکین اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری آنے والی ویڈیوز کو بروقت دیکھنے کے لئے ابھی نیچے دیئے گئے سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں آپ کی رائے اور تجاویز کا انتظار رہے گا ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کریں اللہ حافظ